بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہیں آپ کے مذبان عبدالکدوس اور شاہ جوے چودری اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ جی شاہ صاحب انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بہت متحرک کیا جا رہا ہے بڑی خبریں ہیں آج آپ کے پاس جی بالکل سوہیل زفر چٹھا کو جو ہے دی جی انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جی بالکل اور یہ جو ہے اب دیکھیں جو ساڑھے تین سال چار سال لوٹا ہے کمایا ہے کھایا ہے بنایا ہے یہ سب جو ہے سب پھڑے جانگے سب پھڑے جانگے شاہ جوے صاحب کا موقف ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پولٹیکل انجینرنگ کی گیم ہے جنابے والا اب آپ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور ایف آئی اے کے ذریعے الیکشن جیتنے کی پلاننگ کر رہے ہیں فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے سوہیل زفر چٹھا خوف ناگ ترین پولیس آفیسر ناظرین تین سوبوں کے سنگوں پر کیا کیا گھل کھلا کر آئے ہیں اس مصوف یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے شاہ صاحب یہاں اسلام آباد میں کتنی کہانیاں ہیں ان کے بارے میں اب تو حال ہی میں وہ ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد بھی تھے اچھا عبدالقدس صاحب میں بڑا علمی آئی ہے کہ جب کوئی افسر جو ہے تائنات کیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کی چیخیں کیوں نہیں کر رہی ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے ویسے ایک بات ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی آپریشن ہوگا تو اس میں بھی عمران خان کا ہی فیدہ ہے ہاں چھانٹی ہو جائے گی ناظرین چھانٹی ہو جائے گی جو کرپ لوگ ہیں اس طریقے سے فارق ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کا جو اصل اور نظریاتی ورکر ہے وہی بات جائے گا خالص پی ٹی آئی اور جس طرح کی عوامی لہر ہے پھر اصل اور اچھے لوگوں کو ٹکٹ ملیں گے یہ تو آپ عمران کا فائدہ کر رہے ہیں آپ کو بہت شکریہ مربانی کریں اور پی ٹی آئی کو پاک صاف کر دیں کرپ لوگوں سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھا یہ ایرانی تیل بیچنے مالوں کے بارے میں تو سحیل زفر چٹھا سب سے زیادہ جانتے ہیں وہ خود تین صوبوں کے سنگوں پر ناظرین دو زلوں میں دی پیو رہے ہیں اور بڑے زوردار دی پیو رہے ہیں آپریشن کیا آپریشن توبہ کے نام سے کچھا ایریہ کا جو مشہور چھوٹو گینگ تھا اس کا کلہ کمہ کیا سحیل زفر چٹھا نے وہ وہاں پہ بھی رہے ہیں راجنپور میں بھی رہے اور رحیم ایر خان میں بھی ڈی پیو رہے پورا سندھ کا کچھا ایریہ کا گھومہ پی رہے اور یہی حب ہے ایرانی تیل کی اسمگلنگ کا جس میں سب سے بڑے جو کھلاڑی تھے وہ اس وقت کپتان کے ایک دو کھلاڑی ہیں تو اگر ان پہ ہارڈ ڈالا جائے گا تو اس میں کپتان کا یہ فائدہ ہے کون کون سے یہ تو آپ کو پتا ہوگا اچھا میری بات سمیں وہ جو آپ اپنی زلہ کی بات کر لیں چونکہ اب آئی تعلق ہے آپ زلہ سے تو نیو بس ٹینڈ کے ساتھ ایک پل تعمیر کیا گیا کروڑوں کی لاغت سے ٹوٹ گیا ڈیڑھ مہینے میں پروی زلہ کی دور میں شروع ہوا اب اس میں سراغ جگہ جگہ جو ہے اب بیریئر لگائے گئے ہیں تو یہ کریپشن ہے کون پوچھے گا ان سے سوہیل دفر چٹھا پوچھیں گے میں کہتا ہوں سوہیل دفر چٹھا صاحب اگر جو بڑے ڈاکو ہیں عرب پتی اور خرب پتی ڈاکو ہیں اگر انہیں فل فرائی اور ہاف فرائی کریں گے تو وہ پوری قوم کے ہیرو ٹھہریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جائے گا جو باجوہ لیگ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ میں نون لیگ اور پی ڈی ایم کے جو چہرے مہرے ہیں وہ انہیں مجبور کریں گے کہ صرف سیلیکٹڈ لوگوں کے خلاف ساروائی کریں کریپشن میں جو ہے ہاف فرائی کا کوئی دخل نہیں ہے بہت کچھ ہوتا ہے جناب رانہ سناولہ کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا آزم سواتی کے ساتھ کیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے وہ انٹی کرپشن میں نہیں مادرین ایف آئی اے وفاغ میں جو انٹی کرپشن کے حوالے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زبان جو ہے نا تخت اور تختے پر بٹھاتی ہے یہ بات نہیں ہے زبان دورانہ سناولہ کی زبان اچھی ہے تو وہ رندا پھیرنے والا جو ہے نہیں سادرہ رندا پھیرنے والا اور مریم باجی کو جو ہے جس کے ان کے خلاف باتے کرتا ہے مادرین امران خان کے خلاف اور محترمہ بشرا بی بی کے خلاف جو زبان نون لیگ والے اور پی ڈی ایم والے استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر یہ پھر ہمارے دوست ہیں اسلام آمار کے جتنے ہمارے پٹواری صاحب یعنی پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پٹواری رہے ہیں ساڑھے تین سال تین سال جو ہے بشرا کو بشرا بی بی کانون لیگ والوں نے پی ڈی ایم والوں نے لیکن جیسے ہی سکینڈل سامنے ہیں اور ان کی کرپشن جو ہے گھریلو باتون ہے ناظرین کیا انہوں نے کرپشن کی اچھا ان کے بیٹوں کے احساسوں میں اتنا اضافہ ہوا اور وہ جو مانیکہ صاحب ہیں ان کے احساسیں پڑ گئے دیکھیں بھائی میرے ان کے بیٹے جو پہلے تھے اب نہیں ہیں وہ بھائی آپ مانیکہ کا کہاں چلے گیا بات تو ہم سویل زفر چٹھا کی کر رہے ہیں آپ کا تعلق ہے زلہ رہی میرہ کہاں سے کوئی پرانا واقع ہے سنا دیں چٹھا صاحب کا چٹھا صاحب شیئر کریں نا دوستوں کے ساتھ پرانے یادیں چٹھا صاحب کے دور میں ہماری بھی ملاقاتے رہی ہیں آپریشن میں ہم بھی رپورٹن کرتے رہے ہیں رپورٹن کرتے کیا آپ نے جی بلکل تو بڑے چھے پولیس افسر تھے کپتان بہت اچھے ہیں اور اللہ کرے کہ میرے پر جو ہے وہ کام کرے ہیں بلکل ہم دعا گو ہیں سویل زفر چٹھا کے لیے کیونکہ جو چھوٹو گینگ تھا وہ ڈکیٹی مارتا تھا لاکھوں روپے کی یا کروڑوں روپے کی اور اگر وہ اگواب رائے تاوان کرتا تھا تو وہ لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے تو تاوان مذہور کرتا تھا لیکن اب چٹھا صاحب کو جو مشن دیا گیا ہے جو ان کا جو منڈیٹ ہے وہ ان ڈاکوں کے بارے میں ہے جو کروڑ پتی اور عرب پتی بنے ہیں اور کروڑوں کے اور عربوں کے ڈاکے مارے ہیں جنہوں نے سرکاری محکموں کے وہ فسران ہو یا مافتیہ کے لوگ ہوں یا سیاستدان ہوں اب سحیل زفر چٹھا ان کے لیے خوف کی علامت بنے گا ہماری دعائیں اس حد تک تو سحیل زفر چٹھا کے ساتھ ہیں کہ اگر ایک روس دی بورڈ وہ سب کے خلاف کاروائی کریں لیکن باجوہ لیگ نے اور باجوہ کی باقی آدمی جو انہیں منڈیٹ دیا ہے ان میں وہ ٹارگٹ کی لنگ کریں گے سیاسی ٹارگٹ کی لنگ اور شکار کریں گے صرف پی ٹی ای سے تعلق رکھنے والوں کا صرف آپ سحیل زفر چٹھا صاحب سے ڈر گئے اچھا اس وقت جب اپریشن ہوا تھا تو سندھ میں جو ہے وہ پیر محمد شاہ صاحب تھے سوہیل حبیب تاجک صاحب جو ہیں وہ میرے رحمیر خان میں تھے اور سوہیل زفر ان دنوں میں راجنپور میں تھے تو ادھر آتے تھے تو تاجک مارتے تھے ادھر پیر محمد شاہ اور ادھر چٹھا صاحب یہ سارے افسر جو ہیں اسی طرح جو اپریشن ہوا تھے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب میں سوہیل زفر چٹھا مارے گا اور ایف آئی اے میں ابر رانہ سناولہ بیٹھا ہوا ہے والی بال کھیلیں گے والی والی ہوگا اور جو والی اس میں جو بال ہوگی وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی ہوں گے مجھے تو یہی لگ رہا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے لیکن میرٹ کی بات کریں گے اچھی باتیں کریں گے اچھی بات ہے ہم دعا سوہیل زفر چٹھا کے لیے انہیں نئی تیناتی مبارک ہو آپ لوگ کیوں ایسے کر رہے ہیں ابھی تو ابھی دو چار گرفتار ہوئے ہیں تو چیخیں جو ہیں وہ رہیمیار خان تک پہنچ گئی ہیں اسلام آباد سے جب آپ خوفناب قسم کے پولیس فیسر لگائیں گے تو پھر چیخیں تو نکل نہیں ہیں جنابے والا آپ کے جو ارادے ہیں جو ازائم ہیں رانہ سناولہ کے ان تیناتیوں سے اس فیلڈنگ سے نظر آ رہے ہیں بات سیدھی ہے آپ جو ہے نا آپ پی ٹی ای والوں کو کندہ چاہیے رونے کے لیے جو کیا ہے وہ بھرنا پڑے گا بہت کچھ ہوا بھائی بہت کچھ ہوا ہے ہم اگر ہم کیا ہوا آپ کو مثال دے نا صرف الزامات لگانے کا کوئی فائدہ نہیں بات کریں نا کس نے کرپشن کی ہے نام تو لیں کسی کا دیکھیں تین سنگم کے صوبے کی بات کر رہے ہیں نا تین صوبوں کی تیل کہلیں یا تین صوبوں کا سنگم کہلیں آپ بات کر رہے نا تو وہاں کے ایم پی ایز نے ایرانی تیل بہت بیچا ہے بہت بیچا ہے ایرانی تیل یہ سارا کچھ ہی جو ہے نظر آئے گا اب اور اس کے علاوہ جو سڑکیں بنی ہیں وہاں پر پکی سڑکوں کے اوپر پھر لوک ڈال دی گئی بھائی کیا کیا ہے سب پھڑے جانگے بھائی اچھا دی ناظرین اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نگران حکومت ہے اس کا اس کا منڈیٹ یہ ہے کہ وہ آ کر کرپشن پکڑے گی یا وہ الیکشن کروائے گی کہتے ہیں الیکشن ہم سے کروائے نہیں جا سکتے بھائی بھائی خزانے میں چھوڑا کیا تھا جو منتخب حکومت کے کام ہیں وہ نگران حکومت کر رہی ہے جو نگران حکومت کا کام ہے وہ کون کرے گا آپ لوگوں کے کرتو تھے پیچھے کے خزانے میں چھوڑا کیا تھا آپ نے کیا پالیسی دے گئے آئی ایم ایف سے آپ بھاگے ہو ٹھیک ہے جبکہ آپ کو پتہ تھا کہ آئی ایم ایف کے بغیر جو ہے آپ کا گزارہ نہیں ہے سولہ عرب ڈالر جنابے والا سولہ عرب ڈالر قومی خزانے میں چھوڑ کر گئے جو اب تین عرب ڈالر رہ گئے ہیں اور آپ نے پاس وسائل کیا تھے کیسے چلانا تھا ملک کو ایسی ہوا نا کہ جاتے جاتے دس روپے پٹرول نیچے کر گئے جبکہ آئی ایم ایف سے بگڑ گی اور پھر اس کے بات کیا ہوا ہے وسائل آپ کے ہے نہیں آپ خرچے کر رہے ہیں اخراجات کروا لیے ہیں ناظرین جتنی سادگی کپتان نے کی ہے اپنے اختیار کی ہے اس کا تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے نون لیگ اور فاکستان پیولز پارٹی لیکن اب امپورٹڈ سرکار اوپر بیٹھی ہے اور نیچے نگران بیٹھے ہیں اور نگران کا کام الیکشن کروانا ہے احتساب کرنا نہیں ہے یہ کس آئین میں لکھا ہے آپ کے دھرنوں نے آپ کے دھرنوں نے آپ کے جلوسہ نے ملک جام کر کے رکھ دیا ہے ساری مشینری جو ہے وہ ساری اس کو روکنے کے لیے لگی اس کے حفاظت کے لیے لگی اور ساڑھے چھ سو کس کیوٹ یہ بھی بھی اس کے پاس ہے نہیں جناب والا اب نگران حکومت کے لیے جو فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے یہ بھی سن لیں لاہور سے یہاں لاہور میں اور یہاں اسلام آباد میں ساری خبریں سب سینہ گلر چل رہا ہے کہ جناب بانہ سناولا نے بنیادی کرائیٹیریا کیا رکھا ہے کہ وہ پولیس آفیسر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لگائے جا رہے ہیں انٹی کرپشن میں اور مختلف ازلا میں اور ایف آئیے میں خاص طور پر ان مختلف اداروں میں جو احتساب اور کرپشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں کہ کم از کم جس نے سو دو رکھا ہے یہ سو دو سو لوگوں کو فرائی کیا ہو اور ڈھائی تین سو لگوں کو ہاف فرائی کیا ہو آبادل قدر صاحب سویلز آفر چٹھا سے آپ ڈا رہے ہیں وہ انٹی کرپشن میں انکاونٹر نہیں ہوتا وہاں کیا کریں گے وہاں پر ناظرین انکاونٹر نہیں ہوتا half فرائی بھی نہیں ہوتا فل فرائی بھی نہیں ہوتا فل فرائی نہیں ہوتا لیکن جو تشدد کیا جاتا ہے بہی مانا تشدد اس کا کہ آپ کریں گے انٹیکرپشن میں کب پکڑیں گے کب تشہدت کریں گے یہ ان کا ریمانڈ دیا جاتا ہے جناب والا جسمانی ریمانڈ جب گرفتاری ہو جاتی ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے ابھی تو خبر آئی ہے خبر نہیں تیناتی ہو گئی ہے جناب اب پھر اس کے بعد بھائی ابھی کاروائی تو کوئی نہیں ہوئی کیوں ٹر رہے ہو آپ آپ نے اگر کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں مجھے یہ بتائیں کیا کیا تو پھر اس طرح کہ آفیسر آپ انٹیکرپشن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لگا رہے ہیں جب ناظرین آپ دیکھیں ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ جب پی ٹی ای نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو ہاف فرائی اور فل فرائی کی شہرت رکھنے والے سحیل زفر چٹھا کو اسلام آبال لگا دیا گیا ڈی آئی جی آپریشن جب عمران خان نے لانگ مارچ کا پروگرام کینسل کر دیا اہت سڑکوں پر احتجاج کا پروگرام کینسل کر دیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب کس طریقے سے ان کو رگڑا جائے یہ تو پروٹیسٹ کرنے کے لیے بہر آ ہی نہیں رہے خود گرفتاریاں دے رہے ہیں تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اب کنگز پارٹی جو کہ بنانی ہے اور پی ٹی ای کے ایمینے ایم پی ای توڑنے ہیں تو انٹیکرپشن میں ہاف فرائی اور فل فرائی کانا خوفناک قسم کا پولیس افیسر بھیجا جائے جس کا نام سنتے ہی کچھ جو پرانے کھلاڑی ہیں جو پرانے کاریگر ہیں پی ٹی ای میں شامل ہو چکے تھے وہ سوچنے لگ جائیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بنا کر ہی رکھی جائے جیل بھرو تحریک کی اصلیت میں آپ کو بتا دوں جی بتا دوں فواد چودری صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہ جیل بھرو تحریک آغاز نیچے سے کریں گے گراس روٹ لیول سے ترقی وہی سے شروع ہوتی ہے یہ ترقی پی ٹی ای کی ادھر سے شروع ہوتی ہے اور کوئی لیڈر جو ہے وہ گرفتہ نہیں دینے کیلئے تیار رہی اور ممی ڈیڈی بچے کہاں گرفتہ نہیں دیتے ہیں بتائیں مجھے یہ سارا جو پاکستان ہے وہ ممی ڈیڈی بچوں سے نہیں بھرا ہوا نئی نسل جو ہے خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں کراچی میں لاہور میں فیصلہ بار میں اور جی ٹی روڈ پر جو پی ٹی ای ہے پی ٹی ای کے جو نوجوان نسل ہے شاہ جوے صاحب آپ نے ان کے جذبات کا کبھی اندازہ نہیں لگایا اچھا ویسے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو دو سملیاں تحلید کرتے ہیں کہ ضرورت کیا پیشہ نہیں دی کیا ہوا دو مطلب پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے سملیاں حکومتیں ان کے پاس تھی شیلٹر ملا ہوا تھا پروٹوکول ملا ہوا تھا بے خان تو کرپٹ آدمی جسے اس جسے شیلٹر کی ضرورت ہو یار کوئی کرپٹ آدمی کو دو نمبر کام کیے اسے کیا شیلٹر چاہیے اس نے توڑ دی ان نے کہا میں اپنے گھر سے ایک چیز کام شروع کرتا ہوں میں خود توڑوں گا تو ان سے مطالبہ کروں گا توشہ خانہ گھڑی آبنے پہنگی ہوئی ہے توشہ خانہ نہیں تو جو عمران نے مطالبہ کیا کہ پچھلے چالیس سال کا توشہ خانہ کا ریکارڈ کیوں نہیں نکالا جاتا صرف ایک گھڑی کا توفہ آیا پورے پاکستان میں چالیس سالوں میں اچھا میری بات سنی یہ تو وہ بات ہے نا ایک چور نے چوری کی کہتا ہے میں نے نہیں وہ اس نے بھی کی اس کو کیوں نہیں پکڑا تو اپنی بات کر وہ باقی اپنی بات کریں گے نہیں چلو دوسرے چور کا موقع پھر آپ بیان کر دیں دوسرے چور کا موقع پھر یہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کیوں نہیں پکڑا بھائی انہوں نے کیا کیا ہے توشہ خانہ ایک پاک لوگ ہیں ایک تو مرسٹیز لی ہوں گی اور کچھ پلارٹ اپنا کیا کہتے ہیں کچھ دوسرے توفے لی ہوں گے کوئی گھڑی تو اس دور میں شاید نہیں آئی نا پہلی دفعہ گھڑی دیں گی اچھا میری بات سنی یہ کہہ رہا تھے کہ تمام ریکاوریاں کرنیں گے جو کرپشن کی ان کے پیٹ سے نکالوں گا کیا کیا کسے لیے یہ تو باجوا کی وجہ سے نہیں ہو سکا جناب سیدھی بات کرے باجوا کس کا چاہا ہر دفعہ باجوا رستے کی ریکاورٹ بن جاتا تھا باجوا کس کا چاہا ناغرین میں آپ کو ایکسکلوسیوٹ پورٹ دے رہا ہوں شاید جوید صاحب جو کہتے رہے ہیں ان کا موقف ہے ان کی ہمدردیاں مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی ہیں یہ اسی بات نہیں ہے اسی دبار میں پرونکا شاید صاحب آپ پٹواری صحافی نا بنیں میربانی کریں آپ آپ صحافی رہیں مفتہ آپ دیکھیں نا اس کی پالیسی میں اتفاق کرتا ہوں اس حاضر پر نہیں کر رہا ناغرین اصل فیلڈنگ یہ سیٹ کی جا رہی ہے کہ ایک باجوہ لیگ بنانے کا منصوبہ ہے ایک نئی مسلم لیگ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جس میں تمام جماعتوں سے جو پاورفل جو عرب پتی لوگ تھے جو ناظرین جو اسٹیبلشمنٹ کے پرانے ساتھی تھے لیکن وہ عمران خان کے ورڈ بینک کی ہوئی یعنی پی ٹی اے کو چھوڑنے کا حقہ نہیں کر رہے ہیں شاہد خان آپ عباسی ہیں یہ لوگ سب کلیکٹیبلز کہلیں یا کاروباری لوگ کہلیں انہیں اب انہیں رگڑا لگایا جائے گا میں آپ کو ایکسکلوسیو ریپورٹ دے رہا ہوں اسی کے تہت یہ فیلڈنگ سیٹ ہو رہی ہے سہیل زفر چٹھا کو خامخا نہیں لائے گیا ناظرین یہ باجوہ لیگ ہے جو باجوہ کی باقیات ہیں اسٹیبلشمنٹ میں وہ یہ سارا کھیل کھیل رہی ہیں اور بڑے سخت دن آنے والے ہیں جو پی ٹی اے کے لائلسٹ ہیں اور اسی قطعہ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں نئے ایشو کے ساتھ بہت جلد آپ کے پاس حاضر ہوں گے شاہد صاحب اجازت لیں جی یہ اجازت دیجئے ناظرین اپنا اپنے دوستوں رشتے داروں اور گرد و نما میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی